اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو افسوسناک واقع سے اگاہ کر رہے ہیں جو چودہ اگرس کے دن ٹک ٹاک گرل آشا اکرم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ناظرین واقع کو یہ اس طرح ہے کہ چودہ اگرس کے دن آشا اکرم اپنے دوستوں کے دو دوستوں کے ساتھ مینارے پاکستان جاتی ہے اور کچھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کی لئی اور وہی پر کچھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ دو دوست بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کیمرہ وغیرہ لیا ہوتا ہے جو آشا اکرم کی ٹک ٹاک ویڈیو شیوٹ کر رہے ہوتے ہیں آشا اکرم کی ٹک ٹاک بنانے کے دوران کسی کے ساتھ بیعث ہو جاتی ہے اور کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں جیسے ہی حجوم زیادہ ہو جاتا ہے آشا اکرم کو چیڑنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح آشا اکرم کو پوری طرح حراسمنٹ کیا جاتا ہے اور آشا اکرم کے جسم کے غلط حصوں کو چھونا شروع کر دیتے ہیں ناظرین اور اسے ایک دوسرے پر اچھارنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کوئی ٹاکوں سے پکڑ کر اچھار رہا ہے اور کوئی کہیں سے پکڑ کر اچھار رہا ہے گیند کی طرح ایک دوسرے کی طرف اچھار رہے ہیں اور بری طرح اس کے کپڑے بھی پھار دیئے یہ ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکی اور اس کے لوگ جو ایک دو نہیں بلکہ تقریباً پانچ سو آدمی جو سب کے سب ایک مجبور لڑکی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں جی ناظرین کوئی ان میں سے ایک یا دو شاید اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہو ورنہ ہر کوئی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں بھی کسی طرح لڑکی کے جسم کے کسی حصے کو چھو سکوں تو باستک فرلہ اس منار پاکستان کے نتیجے میں یہاں قرارداد منظور ہوئی عمران خان صاحب ان تمام درندوں کو پکڑ کر عبرتناک سزا دیں تاکہ کسی اور لڑکی طرف دیکھنے کی جورت بھی کوئی نہ کرے اس کے بعد منار پاکستان کے گارڈ جی ناظرین اس کے بعد منار پاکستان کے گارڈ اور کچھ لوگ نے وہی سے لڑکی کو کسی طرح نکالا لیکن پھر بھی کچھ لوگ لڑکی کے پیچھے بھاگتے رہے اس کے بعد عائشہ اکرم تھانے جا کے ایف آئی آر کرواتی ہے لیکن چار دن گزر جانے کے بعد تک ابھی ان میں سے کوئی آدمی گرفتیار نہیں ہوا جی ناظرین ہماری وزیر آدم مران خان سے گزارش ہے کہ ان سب کو پکڑ کر عبرتناک سزا دیں تاکہ کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں جی ناظرین یہ تھی دردناک اپ ڈیٹس